پروگرام سکیٹ ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان عارف ناظرین محترم آج ہمارے اس پروگرام میں جو شخصیت مہمان ہیں ان کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں اس سے پہلے کہ ان سے باتچیت کا آغاز کریں میں چند شیر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہیں شیر تو خیر ان کے بہت سارے ہیں جو زبان زدہ عام ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کے دل کے بہت قریب ہیں گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا اور نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور خواب دیکھو اور پھر زخموں کی دلداری کرو خواب دیکھو اور پھر زخموں کی دلداری کرو افتخار عارف نئی منزل کی تیاری کرو جی ہاں آج ہمارے معزز مہمان ہیں افتخار عارف صاحب افتخار عارف اکیس مارچ انیس سو تنینتالیس کو لکھنو میں پیدا ہوئے مدرسہ نظامیہ اور گورنمنٹ جوبلی کالج سے تعلیمی مدارش تیار کر کے لکھنو یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور انیس سو پینسٹ میں پاکستان آگئے ابتدا میں شائری کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر انتہائی مقبول پروگرام کسوٹی ان کی شہرت اور مقبولیت کا باعث بنا پاکستان ٹیلی ویژن مقتدرہ قومی زبان اور اکادمیت بیاد سے وابستہ رہے اور آج کل بھی اکیڈمی آف لیٹرز یعنی اکادمیت بیاد کے شیئرمن ہیں اور ان کی شائری کا پہلا مجموعہ مہر دنیم انیس سو تیراسی میں اور دوسرا حرف باریاب کے نام سے انیس سو چورانوے میں شائع ہوا اور اس کے بعد جہانِ معلوم اور شہرِ علم کے دروازے پر ان کی دو اور کتابیں شائع ہوں اور عوام میں بے حد مقبول ہوں اور جو سخن فہم حلقے ہیں انہوں نے بے حد سرائے ان کتابوں کو اس کے علاوہ ان کی شائری کے انگریز تراجم بھی جگہ جگہ پہنچے اور کئی زبانوں میں جو تراجم ہوئے ہیں وہ ان میں انگریزی زبان خاص طور پر قابل ذکر ہے اس کے علاوہ نورویجن زبان میں اور دنیا میں جہاں جہاں اچھی شائری کو پڑھنے کے شوقین موجود ہیں ان زبانوں میں بھی افتخار عریف صاحب کی شائری کے تراجم ہوئے ہیں ہلال امتیاز ستارہ امتیاز پرائیڈ آف پرفارمنس اور بہت سے ایسے ایوارڈز ہیں جو افتخار عریف صاحب کو دیے جا چکے ہیں اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں میں گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا افتخار عریف صاحب کے آپ نے دو ہجرتیں کی ایک ہجرت انیس سو پینسٹھ میں آپ نے لکھ نو سے پاکستان کی طرف کی پھر اس کے بعد آپ پاکستان چھوڑ کر بھی ایک طویل مدت تک یہاں لندن میں مقیم رہے اور پھر سے واپس آپ پاکستان میں ہیں تو یہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا یہ کئی چیزوں کا اظہار تو آپ نے اپنے شائری میں کیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آج اپنی زبان سے آپ فرمائیے دو ہجرتیں نہیں کہنا چاہیے ہجرت تو ایک ہی ہوئی اور وہ سی تھی جو لکھنو سے پاکستان کی جانب ہوئی وہ ہجرت تھی اور پھر دوسرا سلسلہ تھا وہ مختلف نائیت کا سپر تھا ترکے وطن ترکے سکونت تو ضرور آپ اسے کہہ سکتے ہیں بہت عرصہ یہاں گلارا گیا اور امریکہ میں گلارا گیا ہجرت ایک ہوئی ہجرت میں گنیادی بات ہوتی ہے جب آپ کسی محصود کے لیے کسی مطلوب کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ کو انتقل ہو جاتے ہیں اور جو سنت ہے اور جو واجب بھی ہے جب زمین تنگ ہو جائے تو پھر دوسری جبوں پر چلا جانا چاہیے بغیرہ اور یہاں بہت دیر رہا میں نے ملازمت بھی یہاں کی کام بھی کیا میں یہاں بہت دن بعد آیا ہوں آتا تو رہتا ہوں اسٹوڈیوز میں جب بھی آتا ہوں میں نے یہاں بھی کچھ قرام مختلف چینلز پر کیا تھا جب میں یہاں رہتا تھا ریڈیو پر بھی اور ٹیلیوز پر بھی تو اسٹوڈیو میں آنا مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے اس لیے کہ آدمی بہت دیر تک اور بہت دور تک پیچھے دیکھتا ہے اور وہ یادوں کا ایسی صلحہ ہے جو شروع ہوتا ہے اور اس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا باکستان ٹیلیویزن کے زمانے ریڈر سے لے کر اور بی بی سی کے زمانے تک اور پھر کچھ دنوں جی زمانے میں میں علمیہ نے کسی کوئس کے لیے گیا تھا وہاں بھی میں نے سی بی ایس ٹیلیویزن پر ہی کام کیا تھا اور اس پر میرا مقالہ بھی میں نے لکھا تھا زمانے میں تو یہ جو ایک نسبت ہے ٹی وی سے یہ ختم نہیں ہوتی اور مجھے اس پہ بہت فخر بھی ہے اور ہمیشہ محبت کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے بالکل ٹھیک ناظرین محترم افتخار عارف صاحب کے جو بہت مقبول ہو جانے والے شیر ہیں ان میں ایک شیر میرا نیک خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص جو شاعری سے ذرا سی بدلچسپی رکھتا ہو اس کے حافظے میں نہ ہو کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے اور تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں اور وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا اب اپنے اپنے قبیلوں میں بڑھ کے دیکھتے ہیں اور پیمبروں سے زمین وفا نہیں کرتی ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے افتخار عارف صاحب سے بہت ساری شاعری بھی ان کی سنیں گے لیکن میں چاہوں گا کیونکہ لندن میں افتخار عارف صاحب کا قیام بڑا بھرپور رہا اور یہاں جب افتخار صاحب بی سی سی آئی سے وابستہ تھے تو ان دنوں میں یہاں اردو کے حوالے سے لندن کو تیسرا مرکز کہا جانے لگا تھا بڑی شاندار شاندار اور پروکار عدوی تقریبات ہوئیں اور بہت بڑے بڑے اردو کے عدیبوں کا شاعروں کا یہاں آنا جانا رہا اور ان کے اعزازات میں بڑے اچھے اچھے فنکشنز لوگوں کو اٹینڈ کرنے نصیب ہوئے میں چاہوں گا افتخار صاحب اردو مرکز کے حوالے سے کچھ یاد داشتیں جو آپ کی ہیں اور کیا وجہ تھی کہ اردو مرکز کے ختم ہونے کے بعد یا آپ کے پاکستان چلے جانے کے بعد اس طرح کا ماحول لندن میں نہیں بن سکا فیضان آپ دیکھیں گے کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو اس سے پیش تر یہاں انجمن ترقی اردو اور آج صاحب محمود آباد نے اور سید مہین الدین شاہ صاحب ریال فرسل خالد اسم قاضی اتھر راز اقیل دانش صاحب اور سب لوگ اپنے اپنے طور پر سوہن رائی صاحب راج کھیتی جیتندر بن لوگ یہاں ایک اردو بولنے پڑھنے والوں کا ایک طبقہ تھا پھر شوہرام ساکی فاروقی صاحب ایک پر حدرابادی نونمی مراشد صاحب یہ سب بزرگ یہاں تھے سکول آفوری انٹرل آفرکن سٹیڈیز کی ایک حیثیت تھی اور پھر بی بی سی کی جو اردو سرویس تھی اس کا ایک اپنا مقام تھا اور بہت ساری انجمنیر تھی جو اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہی تھی جی زمانے میں ہم یہاں آئے تو بہت مشکل کا زمانہ تھا اور بہت سے جلاوتاں خواتین و ازاد بھی یہاں آئے ہوئے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اسی زمانے میں فیض صاحب اور فارق بخاری صاحب اور شہرد بخاری صاحب اور احمد فراد اور حمراض احسن اور امین مغز صاحب اور یہ تمام لوگ یہاں آئے ہوئے تھے پھر مشتاقمت یوسی صاحب علتاب گوہر صاحب یہ سب بھی یہاں آئے ہوئے تھے تو اتنے تمام لوگوں کی موجودگی میں ایک دن ہم لوگ کہیں ابن حسن بنی صاحب اور علتاب گوہر صاحب اور یوسی صاحب اور ہم کہیں کھانے پر تھے اور وہاں یہ تہپایا کہ بھئی اگر ایسا ہو جائے کہ مل بیکنن کی کوئی جگہ بنائی جائے اور جب ہم لوگوں کو کتابوں کی دستیابی مشکل سے ہوتی ہے تو وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں اثر آتی ہیں کتابیں اس طریقے سے تو ایک لائبری بنائی جانا چاہیے ایک ریڈنگ روم بنایا جانا چاہیے اور ایک ایسی جگہ بنائی جانا چاہیے جہاں پاکستان کے اور ہندوستان کے اور بطانیہ میں جو لوگ اردو کے ہیں وہ آ کر پڑھ سکیں چنانچہ ہم نے اردو مرکر پکیڈلی جیسی جگہ پر سیکول سٹیٹ میں تائم کیا اور ایک ریڈنگ روم بنایا خدیجہ مستور کارنر کے طور پر اور وہاں اردو کے تمام رسالے اور اخبارات وہاں آتے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ کم او بیش میں اور میرے جو رفیق اکار تھے فاروق خیدر صاحب ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ مہینے میں تین چار تقریبات ہوتی اور اس میں صرف اور صرف یہ بات تھی کہ اس میں نہ ہمیں سیاسی نظریات سے نہ ہمیں ملکی واوستگی کا خیال ہم سب طرح کے لوگوں کو اس میں چنانچہ اگر آپ تقریبات پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے اس میں ہندوستان سے قرطلین حیدر ملک رای آنند اور علی سردار جعفری گوپی چند نارنگ اور سردار جعفری اور اخترالی ایمان اور خلیق انجم جیسے لوگ بھی آئے اور راملال جی اور مہندر سنگھ بیدی سہر جیسے لوگ بھی تشریف لائے اور اس میں فیض صاحب اور ممتاز مفتی اور جمیل جالبی اور احمد فراز اور فارغ بخاری اور شہد بخاری اور انتظار حسین اور احمد نظیم قاسمی اور ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب اور مختار مسعود اور مشتاق احمد اکابرین اردو کی سبت حسن صاحب آہ دیکھیں گے کسی ایک ادارے میں اور تمام لوگوں کا اس پر اتفاق تھا کہ برطانیہ ہی میں نہیں پوری دنیا میں مین لینڈ ساؤت ایشیا سے باہر اردو کا اتنا بڑا اچھا اس میں نہ صرف یہ کہ اردو مرکز کی اپنی خدمات تھی بلکہ اس کے بعد جو دوسری انجبنیں تھیں مثلا فیض اکیڈمی تھی تو اس کے مجاہد ترمیزی مرہوم اس پر کام کرتے تھے انہوں نے بہت کام کیا انجبن ترقی ورسن منصفین بخشلال پوری صاحب اور ان کے رفقہ اس کو چلاتے تھے پھر انجبن ترقی اردو اور برگ گل اور دوسری انجبنیں تھیں جو اپنے اپنے طور پر کام کریں دوسرے ادارے بھی کام کرنے لگے اور فعل ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ میں دوسرے شہروں میں بستیاں تھی ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کی وہاں بھی کام ہونے لگا فیض اکیڈ صاحب یہ ضرور کہنا چاہیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تارکین وطن آباد ہیں وہاں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اردو کے اطراف بہت کام ہوا ہے اور اردو بولنے والوں نے اپنی زبان کے تحفظ کے لیے اور اس کی تربیر جو فروغ لیے بہت کام کیا اچھا افتخار عارف صاحب ابھی آپ نے فیض احمد فیض صاحب کا تذکرہ کیا فیض صاحب سے آپ کی بہت قربت رہی ہے خاص طور پر آپ کے لندن کے قیام کے دنوں میں فیض صاحب کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے آخری دنوں میں بہت کم لکھا اور فیض صاحب نے جو کچھ لکھا اس کی کچھ دائریاں یعنی اریجنل جو مصود آیا وہ بھی آپ کے پاس محفوظ ہے میں چاہوں گا فیض صاحب سے جو آپ کے مراسم تھے آپ کی جو قربت تھی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ فیض صاحب نے آخری دنوں میں بہت کم لکھا بلکہ لکھا بھی کم پڑھا بھی کم کہ یہ بات درست ہے دیکھئے اس بات پر ایک سے زیادہ رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے ہر شخص کے لکھنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے آخر لمحے تک لکھتے رہتے ہیں اور قوت سے لکھتے رہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقی سرگرمیاں اس طریقے کی نہیں رہتی لکھتے تو وہ رہتے ہیں تو یہ کہنا کہ کم لکھا وہ فیض صاحب کم لکھتے تھے عموماً اور لوگوں کی نسبہ دیکھئے مثلا آپ غالب کو دیکھئے غالب کی اور ان کی عمر کموبیش سیونٹی پلس دونوں ہیں مگر غالب نے کل اپنی زندگی میں اٹھارہ سو پانچ شیر ایک لکھے اور تین سو اٹھارہ مستعد کر دی تو گویا بائیس سو شیر لکھے کل فیض صاحب نے یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم لکھنا اور زیادہ لکھنا بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ کیسا لکھا اور اس کا میار کیا تھا تو اگر آپ فیض صاحب کی شاعری پہ نظر ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نقش فریادی اور دست سبا اور دست تحسنگ اور سر وادی سینہ اور زندہ نامہ سے لے کر اور میرے دل میرے مسافر تک اور آخر میں اگر آپ نسخہہ وفا پہ نظر ڈالیں تو ہر کتاب میں آپ کو متعدد اشار اور نظمیں ایسی ملیں گی کہ جو اردو شاعری کے اعتبار و وقار میں اضافے کا سبب بنی ہیں کسی کو کوئی نظم اچھی لگتی ہے کسی کو کسی طرح کا کلام اچھا لگتا ہے لیکن جو تخلیقی سروتمندی فیض کے ہاں آپ کو نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم لوگوں میں نظر آتی ہے ظاہر ہے کہ جو ہمارے زمانے میں اقبال کے بعد جو تینوں بڑے شاعر ہیں فیض اور راشد اور میرہ جی اور ایک حد تک مجید امجد یہ ان شعرہ پر آپ نظر ڈالیے تو ان میں آپ کو کچھ چیزیں مشترک نظر آئیں گی آپ ناصر کازمی کا نام نہیں لیتے ہیں مومن جب اس تسلسل میں تین چار نام آپ گنتے ہیں جی میں اس کروں کہ سب شاعر یکسا نہیں ہوتے ناصر کازمی غزل کے بہت اچھے شاعر ہیں اور بلا شبہ جب غزل گوشوارہ کا تذکرہ ہوگا تب ناصر کازمی ہمارے بڑے شاعروں میں ان کا شمار کیا جائے گا مگر جب آپ دیکھئے انگریزی میں کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں میجر شاعر مائنر شاعر گریٹ پوئٹس یہ مختلف مدارج ہوتے ہیں تو سب شاعروں کو یکسا نہیں قرار دیا جا سکتا مثلا غالب اور میر اور اقبال یہ ایک سطح کے شاعر ہیں اور فیض اور راشد میرے نزدیک وہ ایک طرح کے شاعر ہیں میں ناصر کازمی کو اس صف میں شمار نہیں کرتا ہوں اچھا افتخار صاحب دو تین باتیں ہیں جو آپ کے حوالے سے کہی جاتی ہیں ایک اعتراض تو احمد فراہ صاحب کی طرف سے آپ پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ پی آر کے آدمی ہیں آپ نے پاکستان جانے کے بعد صرف پی آر کو اپنی شہرت برکار رکھنے کا ذریعہ بنایا جبکہ ظاہر ہے آپ کی شاعریہ اتنی بھدپور ہے کہ وہ ہی آپ کی پہچان کا بنیادی حوالہ ہے تو یہ اعتراض جب آپ پر کیا جاتا ہے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اعتراض کو یہ کیا جواب ہے آپ ہر شخص کو دوسرے کے بارے میں رائے رکھنے کا حق ہے احمد فراہ صاحب کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو ان کی رائے کے ساتھ عزت و عبرو سے رکھے میں اس پہ کوئی آدمی کسی کو کے بارے میں کسی رائے کا اظہار کرے تو جوابن اگر میں بھی اسی رائے کا اظہار کر دیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنیداروں کے آپ سربراہ رہے ان پر احمد فراہ صاحب سوچتی ہوں کہ ان کا حق ہے یہ ان سے پوچھئے میں تو نہیں اس پر میں نے تو کبھی کوئی ان کے بارے میں کسی رائے کا اظہار اس لیے بھی نہیں کیا کہ وہ میرے سینئے شاعر ہیں اور میں ان کو ایک اچھے شاعر کی ایسی ایسے ایک اچھے غزلگو کی ایسی ایسے پسند بھی کرتا ہوں میرے ان کی بڑی دوستی رہی ہے آپ کے اس شہر میں لوگوں نے ان کو میرے دستر میں بہت دیکھا ہوگا اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جلاوطنی کے تمام زمانہ اردو مرکز کے ساتھ انہوں نے گزارا اور یہ ہمارے لیے فقر کی بات تھی کہ وہ ہمارے دوست تھے اور اگر وہ کبھی کسی اور طرح کی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اچھا ابھی ساکیف حاروقی صاحب کی جو خودنوشت ہے آپ بھی تھی پاپ بھی تھی وہ مندر آم پر آئی ہے میں نے پڑھی ہے اس میں آپ کا بھی کئی جگہوں پر بار بار حوالہ دیا گیا ہے اور اردو مرکز کی مجلسوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس میں آپ کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ بہت جونئر شاعر تھے جب یہاں فیض صاحب بھی تھے